موسیقی 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 بچوں کے لگ رہی ہے بچے بچے کو پیک کیا ہوا ہے آج صبح ہی ہے صبح آئے تھے صبح آئے تھے سلام علیکم جی مالیکم صلی اللہ کیسا محول ہے مری جانا پڑتا تھا پہلے تو اتنی دور بہت اچھا موسم ہے مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ہاں جی کیا کہیں گی بہت اچھا لگ رہا ہے اور دن بھی کافی زیادہ ہے بچی ہیں وہ تو پیک ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ان کو تو انجوائے کیا گولو شولے مارے بہت زیادہ بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن ان کو پارک کی تھوڑا سا کرنی چاہیے جھولے سارے ٹوٹے میں ان کو رپیر کرنی چاہیے کیونکہ فیملیز آتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہے ایک اور چیز کھانے کے سپاوٹ نہیں ہے یہاں پہ بلکل لیں گے بلکل بھی نہیں آپ نے مجھے گئے جیسے بلکل بھی نہیں مجھے گئے یہ دو تین سال سے ہو رہے گے برف پاری ہو رہی گیا تو ہم آن بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسا لگ رہے ہیں جی وائد وائد پار بہت انجوائے کریں ہم یہاں کے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہر سال آتے ہیں اس سال تو بہت زیادہ مزا رہے ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے بلکل بچہ بن جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ بچوں کو اسپیسلی بچپ کامی رہے ہیں بچے بھی مزے ہان جی بہت انجوائے کریں آنا ہے تو آج جو لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا کہیں گے آجے میں بلکل بیشی خانوالن کو خصوصاً کہہ رہے ہو وہ آجے بہت آجے وٹو آجے جلدی آ جلدی آج بہت مزا کریں آجے مزا ہے آپ جی بہت بہت مزا ہے روڈ اچھے بن گیا ہے تو کھانے کی چیزیں بلکل ہم بہت مس کر رہے ہیں کیا گیا ہونی چاہیے کیا گیا ہونی چاہیے کیا گیا ہونی چاہیے پہلے سب سے رائے کچھ ہونا اور رائس ہونے چاہیے آپ کو رائس اچھی لگا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے ہیں ہاں لے آتی ہیں لیکن یہاں پہ مل جاتی تو زیادہ اچھا شکریہ میمارے شکریہ کنمائне کیے گا ہونے چاہیے ، ہاں جی کہاں سے آیا آپ نے خان سے کیا سوچ رہے ہیں کیا ہے خان صورت و ears us گگر رہے ہیں میں غل capacidad 2013 ڈ應 میں خارط رہے ہیں آج آپ جانے کا کارومد نہیں کارپ ٹھیک نہ کر دیا کوئی کیا ہاں بیلکل بیلکل ملکل کامرفٹی بل بہت کچھ لوگ رہے ہیں کھانے کی پاٹت ہونے چاہیے بات ہے یہ رہی ہونا چاہیے آپ git URLF ہے ہم نے تو 이제 اپنا بنا لیا تھا لے کے آئے تھے؟ نہیں لے کے نہیں آئے تھے ہمارا اپنا گھر بھی آئے گھر بھی آئے یہی پہ بنا لیا ہے؟ یہی پہ بنا لیا ہے وہاں کے سہولت ہو گیا ہے؟ زبردست آپ کہاں سے ہیں؟ میں ادھر ہوں ادھر کی ہیں؟ آپ کا علاقہ تو رونک بڑھ گئی ہے یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں فخر ہو رہا ہے آپ کو یہ علاقہ آپ کیا ہے؟ جی جی بالکل الحمدللہ لیکن سہولیات کم ہونے کی وجہ سے طرح یہ نشان ہے لوگوں کو یہاں پہ کاروبار بڑھائے نا آپ لوگ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو بس یہی تو بدکسنتی ہے یہاں پہ لائٹن سسٹم ہے مکمل نہ کوئی ہے اور سہولیات ہیں بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے پہنچائی تو ہوئی ہے نیچے تک وہاں تک پہنچائی تو ہوئی ہے لیکن کل سے لوڈ شہنیں گا اچھا یہاں پہ بند ہے؟ بیلکل بند ہے بجلی بند ہے اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پرچانی ہے اچھا آپ مقامی ہیں یہاں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ ساری چیزیں اس وقت اس وقت اتنی ڈویلٹ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھے کمپیرٹیو لے اگر مری کی بات کی جائے مری تو خوشکسمتی سے اپر پنجاب میں ہے ہم یا جنوبی پنجاب میں ہے اس لیے یہاں پہ لوگ کم توجہ دیتے ہیں ہمارے ساتان بھی اور اب تو انشاءاللہ بنے ہیں ہمارے علاقے کے سی اے ہم دیکھیں کتنا توجہ دیتا ہے اس پہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں وہ جی کوشش تو کر رہے ہیں آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ بھی چل جائے نو یہاں رہا ہے یہاں تک تو نہیں ہے وہ تو سکی سر وزنیاں تک آتے بھی رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونے چاہیے میں آپ کی طرف آیا ہے ایک فیملی اورا جی اسلام علیکم جی خان جی کہاں سے آیا آپ پیٹا ڈی جی خان ڈی جی خان سے ٹانڈ تو نہیں لگ رہی آپ کو لگ رہی ہے لیکن دوسر ہے دوسر ہے آپ کے لئے بہت پہ رہے ہیں کیا 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 یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آتا ہے مزار ہے چھٹیاں ملی ہیں اور ماما نے کہا وہ افسوس ہوا کہ سنوف ہوا لائی تھی لیکن ہم نہیں آئے ابھی وہ ہی ہو رہی ہے اندائی تو ہا رہا ہے نا ابھی وہ ہی ہے ہم آیا ہی ہے بچوں کے ساتھ ڈی جی خان سے آئے ہوئے ہیں لیکن کال ہوئی تی اندائی مجھے آج نہیں ہی ہے آپ تو پوری تیاری سے آئی ہوئی ہاں مجھے لائے بلکل آپ کو پتا تھا کہ یہ چیزہ ہونا ہے کیا پالا ہے جاکٹ ہونی چاہی ہے بہت بہت سردی ہے لیکن مزا ہے رہے ہوا کے ساتھ جتنی تھند ہے اتنی مزا آ رہے ہم نے بہت پکٹ بنائی بہت موئی بنائی اب سارے فار بڑھ گویں گے جا کے اچھا تو افصل تو مسئلہ یہ ہے نا سوشل میڈیا پہ لگانے پھر تصویروں کو جی بلکل لگانا ہے سب کو بتانا جی ہمارا مری ہے جنوبی منجاب کا فورٹ منروف ہاں جی سب کو بتانا اور جو فرس ٹائم دیکھتا ہوں وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے برف آری ہے ابھی بھی آرہی ہے برف جی بلکل آرہی ہے یہ سر کو ڈھاپنا ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے آئیں تو تیاری کے ساتھ آئیں جی بلکل تیاری ہم نے پھینے کی کچھ کیا ہے ہم لے کے آئیں ہماری گاری نیچے کھڑی ہو گئی یہ بڑے سمار ہیں آپ لوگ ساتھ لے کے آئیں کھانا اگر انجوائے کرنا ہے تو ساتھ کھانا ہے سوپ لے کے آئیں چائے لے کے آئیں ہاتھ چیز ہیں آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں اسی لیے آپ کو بتا ہے ہم ٹی جی خان سے بلانگ کرتے ہیں اچھا ادھر سے آپ کا علاقہ یہ تو بڑا کمالگا علاقہ آپ کے علاقے نے تو رونڈ کے لگا دیئے سہارا جنوب بگا بگا کیا سمجھتے ہیں وہ فیملیز جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کیا کہیں گی انہیں بھی آنا چاہیے کئی لوگ تو ڈر جاتے ہیں نا پتہ نکال نہیں انہیں بھی دور آنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہاں آکے مزے کریں وہ بھی آپ یہاں کے لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں ہاں چی بلکل یہی کہے مقامی ہوگا ہے ہاں چی بلکل یہاں کے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں بلکل چی بلکل چلنے میں مزاتا ہے برف کیوں ہاں چلنے میں بھی مزاتا ہے زیادہ مزاتا ہے تو آپ کو کیا زیادہ انجوائی کیا ہے اس ٹائپ ابھی تو آئے ہیں بھئی ابھی آئے ہیں یہ درخت دیکھیں ہیں درختوں کے پر برف کیسا منظر ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھی نیچر ہے یہاں کی چی بلکل چی بلکل ہاں جی کہاں سے ہو ڈیجی کھان ڈیجی کھان سے یہاں سے ہی ڈیجی کھانی دی رہا ہے انہی کے ساتھ آئے ہیں اچھا انہی کے ساتھ آئے ہو بڑی گاڑی پی آئے ہو جی ڈیجی 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 پوری فیملی کتنی ڈیجی 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 بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں بچے بہا ہاں بہت سردی کی چھوٹیاں ختم ہو گئی بچے ساتھ ہیں ہمارے ڈیجوں ڈیجی 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 جائے ڈیجی ڈھی ڈی دیرے والوں دیعو ڈیجی ڈیجی ڈیر ڈی جائے ڈیجی ڈی厲害 ڈیجی ڈیcong ڈیجی ہاں بہت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے تو دل کر رہا آپ واپس جانے کو نہیں ابھی تو جب تک ختم نہیں ہو جائے گا واپس نہیں ہو جائیں گے اب تو پکا مزے کر کے جانے ہیں جا انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی کہاں سے آیا آپ ہم گردو سے کہاں سے گردو راکی راکی گا جی رستے میں ادھر ہی ہے یہ تو آپ کا علاقہ ہے پہر بلکل بری آپ کا علاقہ ماشاءاللہ بہت پہر ہے اچھی لکھا بہترین مزہ آتا آپ کو یہاں آ رہے ہیں مزہ آتا ہے جب لوگ آتے ہیں مہمان نواز ہیں آپ لوگ بلکل بری کئی لوگ ڈرتے ہیں یہاں سے آنے سے کیا کہیں گے انہیں نہیں ڈرتے ہیں ویسے خوف زدہ ہوتا ہے مسافروں ایسے کر کے ایسے کر کے بہر پھلا گے بہر پھلا گے ایسے کہ آؤ خوش آمد ہے خوش آمد ہے ادھر بہت لوگ اچھے ہیں بہت شریف لوگ ہیں جہاں مہمان نوازی بھی دیتے ہیں مسافروں کو خدمہ کرتے ہیں رہتے ہیں مسافروں کے کوئی گاڑی تکلیف ہوتا ہے خراب ہوتا ہے کسی نے رہنا ہو ادھر رہنے کی رشت بھی ملتے ہیں رشتہ ہوسے ہیں ویسے بھی جگہ ہیں بہت ہے ٹینچن نہیں لینے نہیں نہیں بلکل اس پہ دن میں آتے ہیں سفر پہ موٹر تکل پر رات بھی آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کے لیے خطر حفظہ دے ہیں یہ بہت شاہد ہے بڑی لوگ آرے ہیں یہ بلوچ ہے جی ہمارے بھائی بلوچ بھائی سب کو بلا رہے ہیں سی چھ کچھ رہے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں سہوج پنجاب کا یہ مری ہے بہت انجوئے کر رہے ہیں لوگوں کو چاہیے یہاں ہیں پورا من علاقہ کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے یہاں پر مہمان نواز لوگ ہیں لوگوں کو چاہیے یہاں آئے دیکھیں بار وہ غریبی میں بھی گیسا ہوتا ہے تھانڈ ہوتی ہے بہت سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے اسلام علیکم جتوئی سے آیا جتوئی سے ہو جتوئی جتوئی تقریباً تین سو کلی میٹر کا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں جب یہاں پہنچے تو ویسے ہی سنافال شروع ہو گئی کوئی تھکاوٹ نہیں ساری تھکن ادھر گئی بہت مزا آیا بہت پیسہ وصول ہو گیا بہت مزا آیا اور لوگوں کو آنا چاہیے جنوبی پنجاب ہے اس وجہ سے اس کو پسماندہ رکھا ہوا ہے اگر یہ پر پنجاب میں ہوتا تو مری کے مقابلے میں ہوتا ہے یہاں سہولیت بلکل نہیں ہے ان دنوں میں کوئی ہوتل نہیں کھولے ہوئے ریحیش کے پرابلے میں لوگوں کو ایک ہوتل کسمت سے مل گیا تھا اس میں ہم نے ریحیش ریک لیا اور صبح ناشتے کے لیے پورا ہی لگا گھوما کہیں ناشتہ نہیں ملا رات کو ایک ہوتل کھولا ہوا تھا صرف ایک ہوتل کھانے کے لیے تو یہاں کی انتظام کو چاہیے یہاں پہ توجہ دیں جو جو لوگ جو لوگ اتنا سفر کر کے آتے ہیں اگر ان کو یہاں سہولیت نہ ملے تو نیکسٹ کون آئے گا اگر آدمی پیسے خرچ کے آتا ہے اور اپنے پیسے لگاتا ہے تو کھانا نہ ملے اپنے مری کو اپنے مری کو ڈیویلپ کے لیے یہ سرائکستان کا مری ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور اس پر کام کریں حکومت کا ایک ادھر ہے ہوتل جس کا نام ٹی ٹی سی پی ہے جو کہ میں ٹور پروگرام کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن وہاں پہ کوئی ابھی سردیوں میں انہوں نے کوئی سہولیات نہیں دی گورنمنٹ کو وہاں پہ سہولیات دینی چاہیے اور وہاں پہ کھانے پینے کا اور سارا انظامات ہونے جائے کیونکہ وہ تو اٹلیس گورنمنٹ کا ہے بلکل ایسی ٹھیک ہے نا شجرکاری ہونے کی ایک کنسپٹ دیا تھا وہ اب اس کے اثرات آ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر نے جو چھوٹی سی چیز شاید ہمارے نزدیک وہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے بہت بڑا آ رہا ہے تو ویجن جو ہے ان کا پڑا ساتھ ہے کنزیکٹیو تھری یئر سے یہ ہو رہی ہے نیکس یئر بھی ہوگی اگر اسی طرح شجرکاری ہوتی رہی تو ہوتی رہی باست یہ ایک بریک لوں گا بریک کے بعد اور بہت کچھ ہے جی اس جنوب منجاب کے مرید میں جہاں پر لوگ جو ہیں اس وقت بہت مزا کر رہے ہیں اللہ اللہ قلعہ کر رہے ہیں ڈیک ہیں اور جامپور سے ہیں جی کوئی کوئی ڈی جی قان سے ہے کوئی بابل پور سے ہے کوئی ملتان سے چھوٹی کر کے آیاں میں ڈاکٹر ہوسپیٹال میں چھوٹی کر کے آیاں چھوٹی لے لیا چھوٹی لے لے جی آج ہاں ایک بریک کے بات مزید لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 نہیں ہوگی سنوبالنگ نہیں ہوگی لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہو رہی ہے پھر ہم بہت خوش ہوئے خوش ہوئے اس وقت جب دیکھ لیا کیونکہ ہم بھی راستے میں آرہے تھے ہمیں لگا شاید ختم ہوگی ہوگی ہمیں بھی یہی لگا تھا لیکن یہ تو بڑا اچھا ہو گیا بچوں کو ساتھ لیں ہاں جی ہاں جی بچے نے کال نیٹ پہ سرچ کیا تھا پتہ چلا تھا یہ بڑے اچھی بات ہے بچوں کو آپ لے آئے اور بچوں کو آنا بھی چاہیے یہ اپر پنجاب پہ وہاں پہ اتنا دور جاتے ہیں یہ میں ہماری الحمدللہ دور جائیں مری ٹرین میں بیٹھے ہیں پھر بس میں بیٹھے ہیں پھر وہ علاقہ بھی دوسرا یہاں بلکہ اگلے دن بھی جا سکتے ہیں شام کو بھی واپس بلکو بلکو ہم صبح کو جائیں شام کو واپس بیٹی جی خانا سکتے ہیں اپر پنجاب سے بھی لوگ تشریف لے isto ہم بھی آتے ہیں ملتان سے باولپور دے یہاں اردنوا سے سارے آتے ہیں جنوبی پنجاب نہیں بلکہ اپر پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیںپر پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں تو اور بھی آئیں یہاں پہ انجوائے کریں بچوں کو فیملیوں کے ساتھ سیف اینڈ سونڈ علاقہ ہے بلکل جو آئے کریں ہم بچوں کے ساتھ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ آج آئے بچوں کو سنو فال دکھا دیں کیونکہ کئی لوگ تو پتہ نہیں بیس بیس پچھ بس کی سال بعد انہیں دل کرتا ہے کہ سنو فال دیکھنے بچمن میں تو دیکھتا ہوں کسی کس کو نصیب ہوتا ہے ہاں بلکل بلکل سنو فال یہاں پہ بیڑا اچھا محول ہے مقصد ہے آپ وہاں دیکھ لے آپ میرے جی سنو فال یہ ہوئی تھی رات بھی میرے خیال میں ہوئی ہے صبح بھی ہوئی ہے جب ہم پہنچے تو اب تو فیلال نہیں ہو رہی تھی بیٹھا آپ تو بہت لکی ہیں آپ کے پاس ایسے فاتر بھی ہیں اور آپ کے پاس ایسا فورٹمنرو بھی ہے بچمن میں تو کوئی کوئی جاتا ہے سنو فال دیکھتا ہاں یہاں پہ بہت اچھا ملزہ آ رہے ہیں اور اب ہم رات کو سی جی کھانے کا بھی پروگرام بنا رہے ہیں جب میں ڈرائیب کر رہی تھی تو وہاں بہت ملزہ آ رہی ہے ڈرائیب کر کے روڈ تو بہت اچھا ہوگی ہے ہاں جی ہاں جی بلکل معاشرہ نیکس ٹائم نہیں کرنے آپ کا لائسنس نہیں بتانے اس نوٹ گوڈ فور یو آہندہ کے بااد بی کے پاس ہاں جی بیٹا پوری تیاری کر کے ہیں مفرل لے جیکٹیں لے پوری تیاری کر کے ہیں تین تین سوکس ایکسٹرا سوکس کے سردی لگے تو انجوائے اچھے سے کر سکیں ہاں جی بہت مزا رہے ہیں یہاں پہ سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے سنو ہی لگی ہے سپس چیز ہاں جی اور تک ہاں بھی گر بھی رہی ہے دیکھیں سورج کے ساتھ وہاں سے گر رہی ہے نا وہاں سے گر رہی ہے جو درختوں پہ لگی ہے وہی گر رہی ہے تو آگے کا کیا پرین ہے آگے سجی کھائیں سجی کھائیں گے اور شام کو پھر واپس چلے جائیں گے ابھی سارا گھومیں گے فورٹ میڈرو رسٹ کریں گے سجی کھائیں گے کل سکول بھی جانے سکول وہ ابھی ابھی یہ والی سیڈ سیڈ باتیں نہیں کرتے اچھے باتیں کر لیتے ہیں بہت شکریہ جی فورٹ منڈرو کے یہ نظاریں ہیں جہاں پر سب لوگ آکر خوب انجوائے کر رہے ہیں ہاں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کہاں سے آگئے ہیں آپ سخی سرور سے ہم آئے ہیں آپ کا علاقہ بھائی ہے تو یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے اور میں یہاں پر لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی سیف اور ساونڈ علاقہ ہے آئیں اپنے علاقے کو وزیٹ کریں دیکھیں یہاں پر سب کچھ امن ہے محول اچھا ہے زبردہ سرور بھی یہاں پر سنو ہوئی تھی لیکن اس سال جو ہے بہت زیادہ سنو ہوئی ہے اس لیے میں لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آئیں اور وزیٹ کریں وزیٹ کریں اور انجوائے کریں ملے لوٹ لے آگے سنو گر رہی ہے پھر بار بار نہیں گرتی ہے بایر ایسے بالکل باہر بار باہر باہر بار کس میں سے ہوتی ہے لوگ آئی شہع کریں ابھی بھی آئی ہے ٹائم ہے لوگ آج ہے اللہ باہر بھائر آگی انجوائے کریں آج آج ہوںں جی آج ہیں اور اس کے بعد بھی ایک بوٹ پیارہ لگ ایسی بات لے صرف سنو کی ویسے بھی اسلام علیکم ہم لوگ موٹ سیکل پہ آئے ہیں ڈی جی خان سے موٹ سائیکل پہ آگئے ہیں لالا بوت پیچھل بارش ہو رہی تھی کسے بارش کے اندر آئے ہیں ہم اس موسم کو انجوائے کرنے کے لئے دیکھیں جی ایک بات ہے جذبہ جوان ہونا چاہیے باقی مشکلات میں کچھ نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے آپ کے بعد گاڑی نہیں ہے تو موٹ سائیکل پہ آنے والے بھی مرد مجاہد یہاں پر موجود ہیں ہم ہر سال برحباری ہوتی ہے تو ہم موڈ سائیکل پہ آتے ہیں اور جو میرے ساتھ کی دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ آتے ہیں لوگ گاڑی بھی دوست ہیں وہ vont سائیکل پہ آتے ہیں کیونکہ موڈ سائیکل پہ ہم لوگ کو زیادہ مزہ آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انجوائے کر رہے ہیں madو بلکل بہت انجوائے کر رہے ہیں کچھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اسلام علیکم جی کیا پہلیں بچوں کے ساتھ آئے ہیں میں پورا انتظام کر کے آپ تو آئے آپ کو بلتا تھا کہ ٹھنڈ اتنی ہوگی سر بلکل اندازہ فاری تو جیگٹ بھول آیا میرا کیا ہوگا ہم دستانے بھول آئے چلے ٹھیک ہے یہ یہ دوبارہ دوبارہ نہیں آتی نہیں انشاءاللہ آپ یہ سال رہے گی اور اس سے بڑھ کے آئے گی ایک سال بعد آئے گی نا ہر سال بڑھتی جائے گی دیرہ غازی خان سے آئے گی دیرہ غازی خان سے ہم لوگ صبح نکلا ہے نماز کے بات پہر پہنچ گے ٹائم پہ پہنچ گے دیکھیں سنو تھوڑی بہت دیکھیں تھوڑی بہت دیکھیں تھوڑی بہت دیکھیں لیکن پھر بھی ابھی بہت سنو ہے جہاں نظر جا رہا ہے جہاں نظر جا رہی ہے برفی برف چار سے پانچ انچ کی برف ہے اپروکسی میٹ لی اتنی ہے تو انجوائی کیا بچوں بہت بہت بچوں کو دکھا دیا سنو یہ بلکل جی بلکل جی بلکل اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں بلائیں گے آپ لوگوں کو کہ آئیں جی مہمان نواز کو دیکھیں آپ لوگ ان کو دکھا رہے ہیں ایڈٹائز کر رہے ہیں اس کو سارے کو تو انشاءاللہ ضرور لوگ آئیں گے ہمارے مری میں آئیں ہمارے فورٹ منڈرو میں آئیں سوزر لینڈ اس وقت واقعی میں سوزر لینڈ بنا ہوا مائنس فائیو ہے یہاں پر اور مائنس فائیو کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں انجوائی کر رہے ہیں مزا رہا ہے بہت زیادہ مزا رہا ہے وہ سنو کے ساتھ آپ نے وہ بنایا وہ جو سنو میں نے بنایا تھا بنایا تھا تو مزا آیا دیکھا ہاں جی کہاں سے آئیں بھائی ہاں میں ڈیرہ غازی خان سیٹی سے آئی ہوں تو کیا کیا یہاں؟ الحمدللہ ہم رات کو ہی آگئے تھے جیسے ہم نے سنا کہ سنو فال ہو رہی ہے ہم الحمدللہ گاڑی نکالی اور آگئے باقی کھانے پینے کا انتظام یہاں پر نہیں ہے اس لئے ہمیں پہلے ہوں کہ آپ کے اپلے آئے؟ بلکل ہے کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے کھانے پینے کا بلکل ہے کہ میں نے نیچے سی جی مل رہی ہے کہ ان سے سی جی مل رہی ہے وہ اب سٹارٹ ہوئی ہے تو لوگ جتنا زیادہ آئیں گے اتنا زیادہ تمام ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اپنا شہر ہے آئیں سکون سے آئیں اور انجوائے کریں لوگ آئیں گے تو پھر کاروبار بھی چلے گا کاروبار بھی ان کا چلے گا یہ بھی خوش ہوں گے نئی چیزیں آئیں گی جی ہاں جی بہت انجوائے کرے ہیں سر بہت انجوائے کرے ہیں سر بہت انجوائے کرے ہیں ہم جلہ ڈیرہ غازی خان سے خوت چھٹ pie خوت چھٹ جلہ ڈیرہ غازی خان سے میری بہت انجوائے کریں خوت چھتہ والوں کو پیغام بھی خوت چھٹہ چھتہ والوں کو پیغام ہے سرائی کی میں آ Leylla چھک دی analysis کروں ہاں 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 تافہ تک مہل ہ Cer Алہ بہتری محل جنگ بہتان برو ث shooter بہت زین میاں محمد صاحب میاں صاحب میاں صاحب سلام علیکم اس وقت جو ہے اردگرد برف ہے اور برف کے ساتھ ساتھ یہاں پر برف کے ساتھ کھیلنے والے بھی بہت ہیں اور یہ صورت کے حال ہے جی اس وقت میں پورٹ منرو کی ہائٹ پر موجود ہوں جو کہ تقریباً سات ہزار سطح سمندر سے بلند ہے سات ہزار بلندی پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر برف ابھی بھی ہلکی ہلکی پڑھ رہی ہے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اگر آپ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں تو آج ہیں کیونکہ یہ آپ کا علاقہ ہے آپ کے ڈسکنس پہ ہے جنوبی پنجاب والوں کے لیے ملتان رہیم یار خان بہاول پور بہاول لگر اور لیا بھکر جہاں جہاں میں جنوبی پنجاب کے لوگ رہ رہے ہیں سب کے لیے اس وقت نیریس پلیس ہے اور برب باری بھی ہے ایک لوگا بریک اور بریک کے بعد مزید اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بھی آپ کو دکھانا ہے میرے ساتھ رہیے گا کہیں مت جائے گا جی اس وقت میں موجود ہوں صحت افضاء مقام فورٹ منرو کے مقام پر جو سطح سمندر سے تقریباً سات ہزار بلندی پر ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پر ہر آنے والا سیاہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہے اور خوشوں کے ساتھ ساتھ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ برف میں اس وقت بلکل ڈھپ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت محول کے ساتھ ساتھ یہاں ٹمپریچر بھی اس وقت تقریباً مائنس میں جال رہا ہے اور مائنس میں ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس محول کو بھی گرم کیوں میں ہیں گرمہ گرمی کے اس محول میں یہاں پر جھومر ڈالا جا رہا ہے سرائی کی جھومر جس کو کہا جاتا ہے اور سرائی کی جھومر کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرائی کی دھونے بھی بجائی جا رہی ہیں تو یہ جھومر ہے جی اور جھومر میں دیکھیں کہ ایک مقصود سٹائل ہے جھومر کا اور اس سٹائل کو اس وقت یہاں پر دیا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ ٹائمنگ ٹائمنگ جو ہے وہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سے جب بھی میں کسی جھومر میں جاتا ہوں تو میں جھومر بھی ڈالتا ہوں ملتی کھاں سے آیا بھائی جا پر سے مزار ہے ہے جی مزار ہے ٹھیک ہے یہ سکھا پہلے آپ نے جی جی قید کر رہا ہے ٹھیک ہے تک ہوا پہلے ہاں ٹھیک ہے دیرا کا دکھاوس سے جی جی سکھا ہے تک ہمیں Psych listے کر رہے ہیں آہم اسی چلوگ عبا ہی سکھ رہے ہیں ورب سے نے کچھ نے سکھا ہوا ہے کئی ایسے لوگیں جو لاہور سے بھی ہائے ہیں اوورال بڑا انجوائے کیا جا رہے ہیں اور سیلپیاں بھی بنای جا رہی ہیں ساتھ کے ساتھ انجھومر کی برف بھی برف دکھائی دے رہی ہے سفید برف جو ہے انچے انچے پہاڑوں پر اس وقت ہر طرف دکھا دیکھ کے دل بھی خوش ہو رہا ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اس وقت میں فورٹ منڈرو کے ایسے مقام پہ ہوں جہاں پر لوگ تصویریں کھچوانے کے لیے آ رہی ہیں اور پیچھے جو ہے پورے کے پورے جو اس وقت درخت ہے وہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں جی کہاں سے ہیں جی آپ بچوں کو لیکے ہیں سہر کے لیے بچوں نے زدکی ہے آپ نیچے رہتے ہیں جی خر میں رہتا ہوں جی خر میں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا یہ ہر سال ہی ہوتی ہے نہیں ہر سال ہوتا ہے اس سال تھوڑا زیادہ کم ہوا ہے پچھلے سال زیادہ ہوا تھا اب انشاءاللہ رات کو کہہ رہے ہیں کہ رات کو ابھی پھر بھی ہوگا دوبارہ پھر ہوگا جی جی پھر ہوگا آٹھ بجے اس طرح سے شروع ہوگا پھر رات ٹھیک ہے جی جی پھر تو اچھی بات ہے اگر رات کو پھر ہو گیا تو پھر اور مزہ آئے گا اور مزہ آئے گا پھر سال چلیں چلیں ٹھیک ہے جی یہ ساری صورت کے حال ہے اس وقت اور لوگ بڑی یہاں پر انجوائے کرنے آ رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام کہاں سے ہیں میں جی سکھی سرور سے سکھی سرور سے کیسا لگ رہا ماہول آپ سروردار جی ما شاہ اللہ یہ پہری جنوری کی پہری بار باری فونڈ میں رو پہ بڑا مزہ آ رہا ہے ہر سال آتے ہیں جی ہر سال آتے ہیں دوستوں کے ساتھ جی دوستوں کے ساتھ تو اس وقت کیا سوچ کے آئے ہیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا پھر ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے کھانا کھانے رکنے کی سائٹ پہ تو بس پھر تو کھانا وہاں زیادہ اچھا ہوتا ہے جی وہاں پہ کھانا اچھا ہوتا ہے تو وہاں برب باری ہے نہیں وہاں پہ برب باری نہیں ہے وہاں کے کھانے کی کیا خاصیت ہو وہ سپیشل ڈیش ہے بلوچستان کی تو ان سے سرکڑی سرکڑی وہ کیا ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے وہ گوشت کو جو اے نا اوبال کے بناتے ہیں وہی پہ ملتی ہے آئل میں جی بھی وہی پہ ملتی ہے اوبال کے آئل میں بکتی ہے تو وہ صرف ادھر ہی ملتی ہے رکنی میں جی رکنی میں کتنی دور ہے یہاں سے بس کوئی داس بندرہ کلومیٹر کتنے منٹ لگ جاتے ہیں بس داس بندرہ منٹ لگیں گے دس بندرہ منٹ روڈ ٹھیک ہے بلکل زبطہ آپ سنائیں جی کیسا مزا کیا یہاں بلکل بہت مزا آیا سار جی ہم ہر سال آتے ہیں ہم ہر سال آتے ہیں ادھر بڑا جی 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 ہم ہر سال آتے ہیں Angле اور ان درگنس گئی ہے یہ جنگ درکھ لگی ہے بلکل فریز کر دیا ہے اس مہول نے اور یہاں پر اس وقت یہ اپنی اپنی لوجک ہے کیونکہ اندر چلے گی ہے میرے برف اور اس وقت واقعے میں فریز ہو رہے ہیں جی آپ تو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے کیمرہ بھی لے کے ہیں جی جی میرا نام ڈاکٹر مزمیل ہے ڈاکٹر صاحب جی جی میں خود ملتان سے آیا ہوں اس کی فورس فال دیکھنے کے لیے کیونکہ بڑے کم مواقع یہاں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فورٹ منلو نے برف کی چادہ لوڈی ہو اور ماشاءاللہ بہت مزا رہا ہے اور براندر ایسا ہے بلکل کافی ٹھنڈ ہے اور انگلیاں بھی ہماری جن رہی ہیں لیکن ہم نے چکے اپنی ایسے لگتا ہے کہ خون جماعت دینے والی جو ٹھنڈ آج تک سنتے تھے وہ ایکشلی یہاں پہ بلکل ایسے ہی ہے اور بڑا مزا آ رہا ہے کافی دودور سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں کی لوگ بھی میمان نواز ہیں اور لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ کباری علاقہ ہے لیکن کور امن میمان نواز لوگ ہیں آپ کے چینل سے گورنمنٹ کو اپنا پیل کریں گے کہ اگرچہ یہ بیگوٹ ایریا ہے لیکن یہ بھی مری سے کم نہیں ہے یہاں کا ویدھر بھی بلکل مری کے برابر گیا ہے ہر سال یہاں برباری ہوتی ہے موسم بھی سرد رہتا ہے گورنمنٹ سے پیل ہے کہ یہاں اپنی اور جو بھی ساری ٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرح سے ہونی چاہیے یہاں پر سیاہ کو تو وہ دینی چاہیے ٹھیک ہے ہاتھ فریز ہو رہے ہیں یہ سر ہو رہے ہیں مظہر ہے جی انپائے کر رہے ہیں ویسے گرمیاں برداشت کر کر کے جنوب بنجاب والے ویسے ہی وہ جو ہے نا ہاں ہاں ویسے یہ ایریا بلکل ہی سرد رہتا ہے سارا سال یہ ایریا سرد رہتا ہے اور یہاں پر نہ چونکہ چھے ہزار فوٹ کی برندی پر ہے یہ چھے ہزار ساتسو کی برندی چھے ہزار ساتسو کی جی یہاں پر ایک اور بھی ایریا ہے یک بھائی کا وہاں پر سات ہزار سو کچھ فوٹ کی برندی ہے اچھا وہ پہاڑ ہے ہاں جی یک بھائی کا وہاں بھی ویدھر اپنا اس طرح کوڑ ہوتا ہے سرد ہوتا ہے اور وہاں جاتے ہیں ہاں جی جاتے ہیں جی جی راستہ جاتے ہیں بلکل وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو پورے جس طرح مطلب سیاہ جائے اس کے اچھی طرح مطلب گاڑیاں جا سکیں تو اس طرح نہیں ہے گورمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر بھی راستے بنائیں موٹوے بنائیں جی ہماری گورمنٹ سے اپنا وزیراعلا پنجاب سے اپیل ہے چونکہ وہ ہمارے اسی ایریا سے ہیں ہم نے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے ایریا کو توجہ دیں لیکن جو اصل بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گورمنٹ کو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ایسا ایسا ڈیویلپمنٹ ہوگی سارا کچھ ہوگا موبائل کوریج کا ایک بڑا اہم یہاں پر جو ہے معاملہ ہے اور موبائل کمپنیز کو چاہیے کہ یہاں پر انویسمنٹ کریں اور یہاں پر کم از کم 3G کی سہولت ہو لوگ آتے ہیں نہ تو یہاں پر 2G ہے اور نہ ہی 3G ہے جو کہ ایک اہم چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ان سہاؤں کے لیے جو کہ فورا اپنی پکچرز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں تو اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی ہوں گی کہ موبائل کوریج اگر یہاں پر فوری طور پر کر دیں تو یہاں پر ایک اہم جو ہے وہ نیا جو باب ہے ترقی کا وہ شروع ہو سکتا ہے کیونکہ کمیونکیشن سب سے ضروری ہوتی ہے تو کمیونکیشن اگر ہو جائے تو کمال ہو جائے گا ہاں جی ہاں جی کیا حال ہے؟ یہ بڑی پیاری ٹوپی ہے یا رہا پیاری ٹوپی ہے ہماری ثقافتQue کلچر ہے کچھ کہاں کا کلچر ہے یہ ہمارا بلوچbee کلچر ہے آہ بلوچے ہیں بالکل یہ سری نشانے پر لگا ہے صحیح نشان برلدس بھائی گوڈ 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 وہ بہت مشکل ہے یہ کلچر یہاں پر موٹ کیا جا رہا ہے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ کلچر آپ پین کے آئے بہت خوشی بات ہے یہ فورڈ منرو یہاں کے لوکل ہیں لیکن جنت سے کم نہیں ہے یہ خود بناتے ہیں ہائے ہینڈ میڈ ہوتی یہ بلو چسن سے بن کے آتے ہیں یہ ہائینڈ میڈ ہوتی ہے اینڈ میڈ دیرہ بگٹی سوئی سے بن گیا تھا تو یہ وہ ہی پہ بنتی ہے اور یہ بھی ساتھ میں ہے یہ مری کٹ ہے یہ کہاں کی ہے بھئی یہ اپنا کھولو 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 مری کٹ ہے یہ یہ کھولو ہے جو بلوچستان کا ہے یہ اس کا ہے ٹھیک ہے بڑی پیاری کیپ پہنی ہوئی سردیوں کا موسم ہے اس لیے تو یہ پہنی پڑتی ہے یہاں یہاں کی ہے جو کیپس ہیں تو آخر ڈیزائن کو ایک کیپ ہے کلچر دے یونیورسٹی کی ٹائپ یہ سٹار بنا ہوا ہے بڑا پیارا یہ یہ دیرہ بگٹی سے منگوائی تھی آپ کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں سٹوڈینٹ ہے سٹوڈینٹ ہوں تو کان سے بلانگ کرتے ہیں جامپور سیٹی سے جامپور سے تو جامپور وہ جو راجنپور بلکل بلکل وہاں سے یہاں پہ انجوائیمنٹ کے لیے آئے میں آخر سنوفال ہوں ہماری جانے والے تو جاتے ہیں ہمارے لیے ہمارے کلچر دے کے لیے جامپور سے یا داجل سے نہیں جامپور سیٹی سے جامپور سیٹی سے یہ ہمارے بہت پیارے علاقے ہیں مہمان نوازی کر رہے ہیں مہمان نوازی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ تو وہ بھی ہماری کلچر میں ہے مہمان نوازی پھر کیا کہیں گے آؤ جی یہ مہمان ہے آپ کے مہمان ہیں آپ بھی ہمارے مہمان ہیں بہت شکریہ آپ کی چلیں خدمت کراتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو اچھی بات کی بات ہے یہ تو اچھی بات گیا لیکن اوورال یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں کئی بات ہے کئی لوگ نا وہ ڈرتے بھی ہیں کئی لوگ ڈرتے بھی ہیں کوئی شک نہیں ہے ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں اچھا تعلق ہے ہمارے ساتھ بہت باری ہوتی ہے سالانہ بار باری ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں مشکلات مندی ابھی کل سے لیٹ نہیں ہے جہاں لوگ گبراتے تو نہیں ہم مہمان زیادہ میں اہمان سے نہیں گھبراتے ہیں بجلی نہیں ہے اس سے گھب راتے موبائل پر چارلی نہیں ہے نہ کوئی ویڈیو بنا سکتےке تصویریں بنا سکتےnehیان سے کبریج بھی نہیں ہے کہ تو بالکل سکنال لیا یہاں تو لوگ ہے بھی نہیں بلکل نہیں ہے یہاں پر کوئی ساری موبائل کبریج ہونی چاہیے سارے موبائل کوریج هنی چاہیے بھین Grand replace jak PhraseANT to с areas States她rim ہم مہمان ان کے تو وہی میں پوچھ رہا ہوںNe تو کتنے کوئی مہمان سب سب چھے ہیں بلکل پکی بات ہے یہاں پہنی ہوئی ہے جیہاں یہ وہاں سے لیکن ہے دہجل سے یہاں پہنے ہوئی ہے یہاں پہنے ہوئی ہے ڈیرہ بکٹی سے آپ ڈیرہ بکٹی سے ہائیں یہ آپ اپنی واسکٹ دکھائیں یہ بڑی کمال کی واسکٹ پہنے ہوئی ہے اور یہ کونسا ہے یہ کونسا ڈیزائن ہے پہنے ہوئی ہے یہ ذرا دکھائیں ادھر اس طرح پہنے یہ جی بلوچی یہ شیشے کا جو کام ہوتا ہے رنگ برنگے کے ساتھ رنگوں کے ساتھ یہ بلوچی کلچر ہے جیہاں ڈیرہ بکٹی یہ بھی ڈیرہ بکٹی یہ بھی بہت پیار ہے چپل دیکھیں چپل دیکھیں یہ کہاں گا یہ بھی مطلب ہے ڈیرہ بکٹی میں بنتے ہیں کوئٹہ سے بنتے ہیں یہ خان سب یہ بلوچی شالہ ہے یہ ڈیرہ بکٹی میں بنتے ہیں اور ہمارا جو کوئٹس لیمان کا ایریا ہے پورا ڈیرہ غازی خان پورا ٹویجن ہے یہ لوگ بڑے شام سے پہنتے ہیں اور اپنا کلچر پرموٹ کرتے ہیں مہمان نوازی کریں بھائی کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں جہاں فسائلیٹیز کا تھوڑا مسئلہ ہے وہ ہونی چاہئے وہ جو سہولیت کم ہیں وہ دی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی کے ساتھ بھائی بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو آئے کر رہے ہیں زبردست فن کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کتنا پیارا علاقہ ہے بہت زبردست خاص کرسکر یہ گولے جو مارتے ہیں یہ بھی مزہ آتا ہوتا ہے زبردست مزہ آتا ہے یہ گولہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کس کو مارنا ہے یہ میں اپنے چچو کو مارنا ہے مار دو چچو کو کدر ہے چچو ڈھولو یہ مار دیا مزہ آ رہا ہے آپ کو مزہ تو آ رہا ہے اچھا تھنڈ بھی ہے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی ہے ساتھ تھنڈ بھی ہے کونسے سکول میں پڑھتے ہو بی ایچ ایس اچھا کونسے کلاس میں پڑھتے ہو ٹو میں پڑھتے ہو تو آج تو سکول کھل گئے تھے تو آج میں اپنے بابا کے ساتھ فورٹمنٹ دعا ہوں اچھا چھوٹیاں آج بھی ہے چھوٹیاں تو ختم ہو گئی بس کل سے دیکھوں گی چھوٹیاں یہاں پر چھوٹیاں یہاں پر چھوٹیاں کی بات ہے بڑا مشکل ہے یہاں پر چلنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک اس جگہ پہ میں آنکے بیٹھ گیا ہوں اور یہاں پر بیٹھنے کے ساتھ یہ میں بیٹھنے کے ساتھ یہ گول ہے اور یہاں پر سنو مین جو ہے وہ بھی بنتا ہے شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا سنو مین جو ہے وہ بنتا ہے اس کے ساتھ برف کو کٹھا کیا جاتا ہے اور ایک سنو ٹائپ جو ہے نا وہ جسم پورا بنایا جاتا ہے شکل بھی بنایا جاتی ہے لیکن اس گولے کو جو ہے نا مارنا چاہیے کسی کو تو یہ ہاں جی یہ یہ اس طریقے سے جی یہاں پر انجوائے ہو رہا ہے خیر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تو تو اوہر آل یہاں پر آنے والے جو ہیں وہ گاٹے کا سودھا نہیں کریں گے کیونکہ یہ اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے اگر آپ ملتان سے پتہ کریں تو ایک سو ستر کلومیٹر ٹھیک اس پوائنٹ پر ہے اور ایک سو ستر کلومیٹر کوئی ڈسٹنس نہیں ہے کیونکہ ڈی جی خان تک ویسی ڈبل روڈ ہے آگے بھی روڈ بہترین بن گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ ہمارا مری ہے ہمارا اپنا مری ہے جہاں پر اس وقت مائنس فائنٹ میں ٹمپریچر ہے اور ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس وقت برف بھی برف ہے اور برف کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس وقت ہر کوئی گولے ایک دوسرے کو مار رہا ہے دکھائیں جی گولے گولہ دکھائیں جی یہ گولہ یہ گولہ ہے جی اور برف کے ساتھ ان گولوں کو نہ صرف مارا جا رہا ہے بلکہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے اس کے اوپر جو مختلف سیرف ہیں میٹھے وہ بھی ڈال کے کھائے جا رہے ہیں اور یہ بنا بنایا گول ہے اور ایسی بہر میرے خیال میں دوبارہ نہیں ملے گی آج ہے اور انجوائک کریں یہ تھا آج کا ہمارا پرگرام اس میں ہم کوشش کر رہے تھے یہاں کے لوگوں سے پوچھنے کی کہ وہ کتنا انجوائک کر رہے ہیں اور آپ کو بسکلی اس علاقے سے انٹروڈیوز کروانے کی کہ یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی اور یہاں پر جو کچھ ہے وہ آپ کو دور سیوزر لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے جنوبی پنجاب کا نہ صرف مری بلکہ جنوبی پنجاب کا سیوزر لینڈ اس وقت آپ کو بلا رہا ہے آئیں انجوائے کریں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور جنوبی پنجاب کے صحت افضا مقام میں خوب انجوائے کریں کیونکہ یہاں پر ہر طرف اس وقت خلہ گل ہے پرف ہے اور خوبصورت موسم ہے اور اس موسم میں سب یہاں کے مہمان نواز لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو بلا رہے ہیں یہ تھا جی آج کا امارے پرگرام اپنے میزمان موسیر ملک کو اجاز دیجئے اور خوش رہیے اباد رہیے اور اگر آپ نہیں یہاں پر آئے تو بھی آجائیے کیونکہ یہ گولے مارنے کا یہی پر مزہ آتا ہے اللہ حافظ موسیقی